اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں سفیان اللہاک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویلٹر سلوشن تو دو سو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو دو سو آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو ہاؤس اور ایک پلوٹ دکھانے جا رہا ہوں جو بہت ہی اچھی لوکیشن کے یاؤس ہیں تو ویڈیو سٹرٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیے گا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے ایسی ویڈیو میں آپ لوگ کی لئے لاتے رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اگر چل چل میرے چینل مل سکے تو لائک اور سبسکرائب پر لازمی کر لیے گا جلی سے بٹن ربا دیں دیر نہیں لگتی اس میں تو سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلا ہاؤس کا فرنٹ ایلیویشن آپ لوگ نے دیکھا ہے انتہائی اچھا سا بناوا ہے سمپل سا ہاؤس ہے سنگل سٹوری ہاؤس بناوا ہے ساڈ سکوائیڈ یارٹ پہ ہے اور کےڈی ایلیز ہے اپنے کوئی صاف سترہ کلر وغیرہ اس میں تقریبا ساری چیز کمپیٹ ہوئی ہے جیسے آپ نے آنا ہے سمان ڈالنا اور رہنے شروع کرنا ہاؤس کے اندر تو آپ نے دیکھا جیسے ہم انٹر ہوئے ہیں تو آپ کو ایک اچھی خاصی بڑی گیلی مل جاتی ہے جہاں پہ آپ اپنے بائکس وغیرہ بھی پاک کر سکتے ہیں تو اسے آگے آتے ہیں تو آپ کو ایک روم مل جاتا ہے پھر دن اس سے ہم یہ آگے آتے ہیں تو یہ آپ کو واش روم مل جاتا ہے یہاں پہ اس کے برابر میں کیچن بناوا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں شیڈ بھی دلاوا ہے اور اس کے باہر واج بیسن لگاوا ہے یہ آپ شک کر سکتے ہیں تو یہ سہن ہے اوپن یہ چھوڑا ہوا ہے ہوادار گھر ہے جس کی ویسے اچھی وینٹیلینشن ہو جاتی ہے سو یہ چیک کر سکتے ہیں کیچن ہے بلکل سیپریٹ کیچن بناوا ہے کافی اچھا بڑا کیچن ہے اور پھر یہاں پہ آپ لوگ کو ایک سٹور مل جاتا ہے یہ روم کے ساتھ ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو اٹیج بات بنا لیں یہ ہم بلکل بیک پہ آپ کو ایک سیپریٹ روم بڑا روم مل جاتا ہے ساڈ اس وائڈی آٹ کا ہے یہ اور اس کے ساتھ وینڈو بھی ایک دی بی ہے تو یہ ہم اور آپ نے دیکھا اس میں یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کی ڈیپ کافی ہے اور فرن بھی اس کا جو ہوتا ہے ساڈ سوائڈ یارٹ میں بلکل پروپر اس کی کٹنگ کا ہے کیٹی ایلیز ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گلی اس کی کافی صاف قدری گلی ہے فرن ایلیویشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا تو ہم اس کی لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں اس کی لوکیشن ہے تو اس کی لوکیشن ہے لانڈی نمبر ایک نیر وسا مسجد کے بلکل قریب ہے اور اس کی ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے ساڈ لاکھ نیوشیوڈ اس موجہ کا نیکس آوس پہ چلتے ہیں سو نیکس آوس پہ ہم لوگ آگئے ہیں نیکس آوس آپ اب دیکھ سکتے ہیں چونسٹھ اسپیرڈ یارڈ سے بناوا ہے یہ کے ڈی ایلیز ہے اور یہ آپ کو چیک کر دکھتے ہیں گرانڈ پلس ون بناوا ہے اوپر جانے کے بھی رسہ الگ ہے اور نیشے کا بھی رسہ الگ ہے گلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کارپیٹ بچھا ہوا ہے پتل لگے ہوئے ہیں ساکتی چوڑی گلی ہے اور بہت ہی اچھی لوکیشن کا ہے اس کے ہم آپ کو ڈیمانڈ اور اس کی لوکیشن بتاتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہاؤس ہے کے ڈی ایلیز ہے چونسٹھ گلز پر ہے اور یہ گلی بھی بہت ہی سافت ہوتری ہے اس گلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں پتل لگے ہوئے ہیں اندر کی ویڈیا بھی نہیں ہے اس کا لازمی گلنے بہت ہی اچھا گھر ہے تو اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں اس کی لوکیشن ہے قرنگی نمبر چھے میں سیکٹر اکی آون بھی اور اس کی ہم آپ کو ڈیمانڈ بتائیں تو اس کی ڈیمانڈ ہے پینسٹھ لگ نیگوشیریس میں ہو جائے رہا سننے کا اس پہ چلتے ہیں تو جی اب ہم آگئے ہیں پلوڈ پہ ساٹھ اسکوائر ڈیارڈ کے پلوڈ پہ ہے اس گلی کا آپ لوگ لوکیشن تو دیکھیں بہت ہی چوڑی گلی ہے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی لوکیشن کے پلوڈ ہے اور ساٹھ اسکوائر ڈیارڈ پہ ہے کیڈیا لید ہے اس کی میں آپ لوگ کو لوکیشن بتا دوں اس کی لوکیشن ہے مین قرنگی ڈھائی چننٹ ہارٹ سپیڈل کے سامنے پی ایریے کے اندر یہ پلوڈ آپ لوگ کو مل جائے گا اور اس کی ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ ہے پچپن لاکھ نیگوشیریس میں ہو جائے گا تو یار امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ دونوں گھر اور پلوڈ آہ اچھا لگا ہوگا اور میری ویڈیو کو پسند آئیے کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں نیکس آس بزاد اللہ حافظ